تو گووین دی جی نے بتایا کہ گنگا رام آپ جو ہے تو اس سمیے کٹھور سادنا کر رہے ہیں مطلب برمیشاری کا پالن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو صرف یہی بات بولوں گا کہ دیکھیں چل رہا ہے کلیوگ کلیوگ چل رہا ہے مطلب میٹھا جہر ہر طرف جہر بھی ہے تو اتنا زیادہ میٹھا ہے وہ کہ لوگ بڑے سوک سے پی رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسی میں جندگی ہے جیسے موبائل چلانا اب موبائل ہے تو لڑکیوں سے واتس اپ پر بات کرنا فون پر بات کرنا ٹھیک ہے کرتے سمیے تو لڑکوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ ہو سیار مجھ سے زیادہ سفل مجھ سے زیادہ بھاگ سالی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ میٹھا جہر کا لیوک پلا رہا ہے نا لیکن ایک سمیے ایسا آئے گا جب لوگ یہی کرم کرتے رہیں گے ایک سمیے ایسا آئے گا کہ ان کو پستانے تک کا موقع نہیں ملے گا دلدل جیسے ہوتا ہے نا کہ دلدل میں آدمی جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے تو بس ہاتھ پیر وہ مارتا جائے گا لیکن اصل میں وہ دلدل کے اور نیچے جاتا ہے تو جیسے آپ اس سمیے برمیچری کی ساتھ نہ کر رہے ہیں برمیچری مطلب کیا ہے پہلے آپ سمجھیں کہ تھوڑی سی بدگنگرام ٹھیک ہے ویڑی کی رکچہ یہ اس کا کیا ہے لکچ ہے حالکہ لکچ اس کے اور آگے ہیں لیکن اگر اوپری اوپری ہم دیکھیں تو ویڑی کی رکچہ ہی برمیچری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی رکچہ کے لیے اب صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ویڑی کی رکچہ مطلب کھالی ایک بیچار ہے اس کے لیے آپ کو کافی پرکار کے پریسرم ساتھ نہ کرنی پڑی جیسے سمیے سے سونا وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ سوچو کہ میں بارہ بجے تک سو جا ہوں دن میں دھوپ نکلتے تک تو برمیچر ہو جائے گا وہ ہو ہی نہیں پائے گا تو برمیچر ایک پورا پروسس ہے اس سویرے برم مہورت میں اٹھنا ہے آج کی جنریشن میں یہ بہت بڑی تپسیہ ہے کیسے گوبین جی آج سے سو سال پہلے میں جاتا ہوں سو سال پہلے کیا تھا کی نیچرل تھلائیف یہ آج کی آدھونی کو کرنے بلف بلف تک کا عویسکار نہیں تھا مطلب تھا کچھ جگہوں پہ لیکن ویسے کومنلی نہیں تھا 90% ایڈیا میں چھائے بجے کی بات کیا ہوتا تھا لوگوں کے لیے واقعی رات ہو جاتا تھا واقعی رات سورِ اسثوہ مطلب پورا انہیلا وہ پریاس کرتے تھے کہ سام ہوتے ہوتے تک کام دھام نکٹا دیں تو لوگ ٹائم سے سو جاتے تھے نیچرل ان کو کوئی بسیس اس کے لیے محنت کرنے کی عوض شکتہ نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا لائٹ کا وزکار ہو گیا اب مطلب رات کے بعد ایک نئی صبح کی شروعات ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے آج کل تو ایسا چلن چل پڑا ہے کہ لوگ دن میں سو رہے ہیں رات میں جگ رہے ہیں بلکل بلکل اپوجیٹ ہو گیا معاملہ بلکل تو اس پر بھی چلی یہ بلف کا وزکار ہوا اس پر بھی ٹھیک ہے پھر آ گیا ٹی وی اب لوگ سیڈیلز دیکھ رہے ہیں بلف کا کام تو پھر بھی یہ تھا کہ چلو کام دھام لپتا رہے ہیں اب ٹی وی آ گیا اب مووی چل رہی ہے نو بجے دس بجے بارہ بجے اب ان کا ایک باپ آ گیا ان کا ایک دادہ جی آ گیا جس کا ناہم موبائل اب تو چیٹنگ ان کی چالو ہوتی دس کے بعد جو بہت صریف ہے آج کی ٹائم پہ نا گووین جی وہ بارہ بجے سوتا ہے بہت صریف جو ہوگا اب بادماسک تو باتیں کڑی وہ صبح صویرے چھوے تک جاکتے ہیں نائٹ میں ہی پورا ورک ہوتا ہے ان کا صحیح بات اچھا ہو رہے گا نہیں اچھا سمجھئے گا اب ہو کیا رہا ہے جوانی میں گناہ سریر جھیل لیتا ہے گووین جی جوانی کو وہ طاقت دھگوانی دیا ہے لنگا رام جی کہ جوانی میں کتنوں بڑا آپ اپراد کر دیجئے باڈی سہ لیتا ہے یہ بالکل نیچرل ہے گووین جی ایسے کہتے ہیں نا بچوں کو کوئی چوٹ لگے جلدی بھر جاتا ہے اسی پرکار جوانی میں آپ کوئی گلتی کریں باڈی اس کو سہ لیتا ہے لیکن وہ سہنے کے ساتھ ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں سنسکار یہ کہہ جاکہ ایک چوٹ وہ ہماری بھیتہ درد ہو جاتا ہے جو نکلنا کب شروع ہوتا ہے اس کی پرارم ہوتی ہے تیس سال کے بعد سے یہ فیل ہونا سور ہو جاتا ہے کہ میرے کرو میرے سامنے یا اب اوپر کے سامنے آ رہے ہیں اور لگ بھگ چالیس کے بعد وہ آدمی اپنے جیون میں کرموں کے حساب سے رادی اس کا بنتا ہے جوانی کا سمیں کتنا ہے صرف اور صرف جو مین پاورفل جوانی ہے گووین جی ماتر بیس سال کی ہوتی ہے جس کو مین جوانی کہتے ہیں بیس سال سے دیکھے چالیس سال تک یہ مین جوانی ہیں اور چالیس کے بعد سرو ہو جاتا ہے کیا ادھیر عوصتہ ایکچوال میں وہ جوانی اور بڑھاپے کا سروات ہو گیا جوانی کروز کر کے وہ بڑھاپے کا ایک سروات ہو گیا چالیس کے بعد تو مین جوانی کا کاریکال کتنا ہے بیس سال اور پھر بڑھاپا کتنے سال کا ہے اگر آپ ٹھیک تھا اپنے آپ کو مینٹین کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ستہ رسی تو چالیس سال پھر آپ کو دکھ پانا ہے یہ دھیان کر لیجئے گا یہ بیس سال کو جو پورا کھیل رہتا ہے بیس سال کا جو پورا کھیل ہے وہ چالیس سال کو پربابیت کرے گا اب وہ چالیس سال ابھی تو اتنا جوانی بھی اتنے سکتی ہوتی ہے گوبینجی اتنا امنگ ہوتا ہے سریر میں ہر چیز آپ کے لیے بڑی ہے خوبصورت دنیا ہے مارکٹ میں گئے پورے کپڑے آپ کے لیے ہیں جرہ اسی سال کے بڑے سے پوچھو نا جینس مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے جینس مطلب سردرد ہے جوانوں کے لیے مارکٹ کھولا ہے نا مارکٹ کس کے لیے وہ جوان آدمیوں کے لیے سردرد ہے پہننے میں اختی جاتا ہے ٹی سرٹ ہیں جینس ہیں پھر آپ مارکٹ میں گئے خوبصورت لڑکیاں ہیں جوانوں کے لیے یہ ہے وہ پچاس سال کے آدمی کے لیے نہیں ہے پچاس سال آدمی کے لیے جہر ہے وہ جیسے ہم لوگ جوگر تھوڑا کٹے کپڑا جوگر پہن لیے گھر میں تو گھر میں تونک دیتے ہیں دادی ہے ممی روگ ہے سب بول دیتے ہیں کیسے کپڑ پہنے نہیں ابھی ہم لوگ برمیچر پر چرچہ کا وہ ہے تھے لیکن آپ کا جو پرشنہ آیا ہے گنگا رام جی بڑا انٹریسٹنگ پرشنہ اس پر میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں دیکھئے کٹا ہوا جینس ان کا ٹاپک ہے کٹا ہوا جینس اس پر میں آتا ہوں دیکھئے ایک خوبصورتی جو ہوتی ہے گنگا رام جی سمجھئے گا خوبصورت کون ہے کون کس کو پسند ہے آج اس کا اترمیہ آپ کو لیتا ہوں خوبصورت کون ہے اصل میں وہ نجریہ پر نل پھر کرتا ہے آپ کی نجر میں کوئی اور خوبصورت ہوگا کسی اور کی نجر میں کوئی اور خوبصورت ہوگا تو جو لوپڑ ہیں ان کے نجر میں خوبصورت کون ہے کم کپڑے پہننے والی لڑکیاں اور وہے کم کپڑے پہننے والی جو ٹائپ کی جو لڑکیاں ہیں مطلب تھوڑے ان کو لوگ کٹیگری میں گینا جاتا ہے سمجھئے گا ایکچوال میں ان کو لوگ کٹیگری میں گینا جاتا ہے ان کے لیے پسند دیدیا لڑکا کون ہے وہی ہے کٹا پھٹا جینس والا لڑکا وہ اس کا پسند ہے پر ایک سرکیل ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھنے لکھنے والوں کا جن کی جیون میں کچھ گول ہوتا ہے جیسے آپ کوئی لڑکی آئی پیس کی تیاری کر رہی ہے کوئی سیویل سرونٹ بننا چاہتی آئیس کی تیاری کر رہی ہے یا کچھ بھی مطلب اچھا کاری کر رہی ہے وہ تو وہ کبھی ایسے لڑکوں کو پسند کرے گی وہ کبھی نہیں کرے گی وہ کن کو پسند کرے گی جو لڑکے بھی اچھے لائن پہوں گے جو لڑکے بھی اچھے لائن پہوں گے یہاں کسی نے کس چیز میں کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر کا ایک پسند ہوتا ہے ہر ٹائپ کی دنیا میں لوگ ہیں وہ اسی کی حساب سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اس لئے آپ کی گھر میں کہیں کہ کٹا پھٹا جینس پہنتیت گھر میں ٹونک دیتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے آپ اس کی جگہ میں کیسے بن سکتے ہیں آپ باڈی بیلڈنگ کریے اچھا کھانا پینا کھائیے سب میں کپڑوں بھی سندرتا ہوتی ہے لیکن اس کو پہچاننے والی وہ بھی ہیں دنیا میں وہ آپ کو پسند کریں گے اس لئے کبھی آپ نے سوچے کہ بھیڑ میں تُچھ لوگ اگر سگرٹ کا سوٹ لگاتے گھوم رہے ہیں تو صرف انہیں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں اچھے لوگوں کو اچھے لوگ پسند کریں گے برے لوگوں کو برے لوگ پسند کریں گے اس لئے کپڑوں میں جہاں تک ہے دیکھئے میں نے ایک چیز انبھو کیا گنگا رام جی آپ اس عمر میں جو پہچان اپنی مارکٹیں بنا لیتے ہیں سماج میں جو پہچان اپنی بنا لیتے ہیں تا عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا پورا جیون وہ پہچان آپ کی پیچھا نہیں چھوڑنے والا جیسے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مطلب موڈن دکھانے کے چکر میں یا اپنے آپ کو کچھ اور دکھانے کے چکر میں اسلیلتہ سے اسلیل حرکت کر جاتے ہیں ابھی چلے گا میں کیا بولا 18 سال سے 30 سال تک سب اعلاؤ ہے لیکن 30 کے بعد ان کو خود پہ سرم آئے گی کہ میں کیا کر گیا 30 کے بعد ان کو سویم پہ سرم آئے گی کہ میں کیا کر گیا اپنی جیون میں only 30 years یسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے کیری مناٹی جی ان کا بھوشش میں آپ کو بتایا دے رہا ہوں 30 سال تک چلے گا ان کا لوگ ان کو پسند کریں گی کیونکہ کھیل کون رہا ہے actual میں کھیل کلیوب رہا ہے کون کھیل رہا ہے کلیوب نام کا ایک جو بیٹھا ہے نا سکتی وہ کھیل رہا ہے وہ اس کو بڑھاوا دے گا کھوم پڑ کھوم پڑ کھوم پڑ کھوم پڑ کھوم پڑ کھوم وہ 30 کے بعد اس کی automatic لوگ پٹیتہ ڈاؤن ہو جائے گی لیکن اس نے سمار بھی اپنی ایک پہچان بنا لی ہے اب وہ اس کو بچانے کے لیے جیتوڑ محنت کرے گا لیکن لوگ پھر بھی اس کو پسند نہیں کریں گے اور یہ سادھانہ کا جو مارگ ہوتا ہے 30 سال تک ہم کو کوئی نہیں پسند کرنے والا یہ ہوتا ہے لوگ سروتے ہیں کون ہے یار یہ کہاں کہا گیا ہم کو الٹا ہامی کو دھونگی کہہ دیں گے سمجھئے گا کہری میناٹک دھونگی نہیں کہیں گے وہ ننگی ناچ کرنے والے دھونگی نہیں کہیں گے لیکن ہم کو دھونگی کہہ دیں گے جبکہ ہم اپنی اور سے بچانے ہم اجد بچانے چکر اپنے سمجھ میں اچھا کام کر رہے ہیں ایکچول میں اچھا کام ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن سماج ہم کو ایسا سنچتا ہے دھونگ کر رہا ہے یہ یہ فالتو نیتا گری بتا رہا ہے یہ گیاں جھاڑ رہا ہے اے بھائیہ میں نے بچپن میں یہی پڑھا ہے کہ یہ مارگ اچھا ہے تو میں نے پکڑ رکھا میں نے کہری میناٹی جیسا اب چسمہ لگا کہ ہم نہیں گھوم رہے ہیں لیکن پھر جو اوپر والا بیٹھا ہے وہ ایک سمجھ بعد ہم کو ہماری کاری کا پورسکار دے گا دے گا وہ وہ انسان نہیں دیتا اصل میں وہ پرکرتی ہی پورے نیم بنا کے رکھی ہے اس لئے آپ اپنے جو کرو میں لگے ہوئے ہیں گنگا رام جی اس کرو میں اڈگ رہی ہے سمجھ گئے نا میں سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو بات تو عمر کا صرف کھیل ہوتا ہے اب میں نے دیکھی اپنے لائف میں سب کا سنگت کیا ٹھیک ہے برے لوگوں کو بھی دیکھا اور اچھے لوگوں کو بھی دیکھا اچھے کا پینام اچھا ہوتا ہے نجریہ دو پرکار سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سماج کے بگڑے ہوئے لوگوں کا نجریہ ایرے یار تُو سگرٹ پینا تُو چسما لگا نا تُو پھلانے لڑکی کو چھیڑنا تُو تو یہ کپڑے وہ کپڑے پہن ان کا یہ چلتا ہے لڑکیوں کو بھی ویسے ہی ہے کوئی لڑکی اگر سوٹس کپڑے پہن لی تو اس کو بڑھاوا دینے بڑی ہوت لڑکی بڑی بیوٹیفل لڑکی اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں پر ایکچوال میں کون لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں جو ہر پرکار سے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ایک نجریہ کونسا ہوتا ہے جو آپ کا بھلا چاہتا ہے ان میں کون لوگ آتے ہیں آپ کی ماتا پیتا آتے ہیں ریل میں وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں کچھ اچھے دوست ہوتے ہیں جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو دھرماتما پروکاری کسم میں کیوں ہوتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو جائے تو وہ آپ کو کیا اتدیس کریں گے کہ یار یہ سب میں کچھ نہیں رکھا ہے آپ پڑھائی میں دھیان دیو آپ اچھے کھانے پینے میں دھیان دیو آپ کو اس سہی راستہ دکھائیں گے لیکن یہ ینگ ایج جو ہوتا ہے نا ملک جس کو کہتے ہیں اٹھارہ سے تیس وہ متوالہ ہوتا ہے بینہ سراب کا نصہ کیے اس عمر میں ہی نصہ ہوتا ہے یہ عمر ہی نصہ کا ہے نیچرل ہارمونل جس کو ہارمونز کہتے ہیں اس کا نصہ ہوتا ہے تو اس عمر میں اپنے جوانی کے نصے کو کنٹرول کر کے جو آدمی ستی کے پت پر بڑھتا رہا گنگا رام جی تو وہ سمجھ لیجئے کہ آنے والی جو سمجھ ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سکھی رہے گا اس لیے سادھنا سدمارگ ان سب چیزوں میں آپ لوگ کو درہتا پوروک بنی رہنا ہے ستسنگ اور کوئی بھی چیز سیکھنے کا سب سے اچھا دراستہ کیا ہوتا ہے ستسنگ جیسی آپ سنگت کریں گے آپ کے اندر ویسی پرورتی جن ملے گی کیونکہ انسان کے اندر ایک سہج پرکرتی ہوتی ہے کمپٹیسن کی بھاونا پرتیسپردھا کی بھاونا ہر چیز میں پرتیسپردھا کرتا ہے جیسے ابھی آپ کو کوئی گاڑی دے دے دو ینگ لڑکے ہو تو آپ سوچو گے کہ اس سے تیج چلا ہوں تاکہ میں یہ پروف کروں کہ میں تیج چلا ہوں کہ میں تُس سے زیادہ سمارٹ میں تُس سے زیادہ پاورفول میں تُس سے زیادہ جوان ہوں ٹھیک ہے وہ کمپٹیسن ہر فیلڈ میں کام آتا ہے کرکٹ آپ کھیلتے ہو تو کبھی آپ سوچتے ہو میں کمرن بنا ہوں ہمیشہ کیا دیماغ میں رہتا ہے کہ میں زیادہ ان ماننا ہوں مجھے آج آج میں پچاس سن ماروں گا آج میں سو رن وہ نیچورل ہے وہ بلکل نیچورل ہے اسی پرکار آپ سراب کے پڑھ میں بیٹھ جائیے سراب یوگ سنگت میں تو وہ نیچورل پروسس ہوگا نیچورل ہوگا کہ آپ سراب کے پیک بھی زیادہ ماریں گے کیونکہ کمپٹیسن ہے وہاں پاس ٹھیک ہے اسی پرکار آپ یوگ سادھنا میں بیٹھ جائیے سنگت سے کیا ہوگا اس نے پندرے میں تندلوم بلوم کیا ہے میں بیس منٹ کروں گا لیکن یہ کمپٹیسن میں پھر کیا ہوگا آپ کو فائدہ ہونا سر ہو جائے گا تو گنگا رام جی ایک اندروت میں آپ لوگو سور کروں گا یوگ ساتھنا پنا گئے آپ لوگ کرتے ہو کون سا یوگ کرتے ہو نہیں نہیں وہ تو وہ برمہ گیان والا ہو گیا ہے ابھی آپ کو میں برین کی پاور بڑھانے والا سریر کی پاور وہ برمہ انتیم والا ہے نا وہ کرنا چاہیے لیکن وہ اس کو کیولی پرانہ آج کے لیے انہف ہے موسیقی